پاکستان کی گورنمنٹ کے اس وقت ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں اور توتے کبوتر چڑھیا سب اور چکے ہیں پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے بیس سے تیس سال کی ضرورت ہے لیکن ایسا تب ہی ہوگا شاکر ترین صاحب جب آپ ایکانومی پہ کام کریں گے جب آپ یہ کشمیر 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 والا بھنگڑا بند کریں گے کہ آپ نے امریکہ سے بگاڑ لی کلیر کٹ بات بتا رہوں آپ کو یہ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ امریکہ سے بگاڑو گے تو وہ آپ کی کیا کرے گا وہ یہ کرے گا جو ہو رہی ہے آپ کی صحیح اب آپ نے بگاڑ لی امریکہ سے آپ استاد بننا ہے بول لیں ہم نہیں کریں گے ہم یوں نہیں کریں گے ہم فاتح کابول ہیں ہم یوں کر لیا اب نتیجہ بھکٹو اپنے پڑوسیوں کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ دیجئے اپنے یہاں پہ اپنے جونہ گڑ میں کبھی فلاگ لگا رہے ہوتے ہیں اور کبھی دیلی کے لال کے لئے پہ فلاگ لگا رہے ہوتے ہیں کب تک آئی ایم ایف کے در پہ پڑے ایڈوائزرز جو بہت سارے خان صاحب نے رکھے ہیں لیکن پتہ نہیں ان کے ایڈوائز وہ لیتے بھی ہیں یا نہیں ساتھ ساتھ جی ہمارے جو فائننس منسٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی آپ بھی جو آگے یعنی پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے بیس سے تیس سال کی ضرورت ہے نہیں بیس سے تیس سال کام کریں گے تب پاکستان ترقی کرے گا مطلب یہ کہ ہم تو نہیں ہوں گے لیکن شاید کوئی اور ہو جو یہ ترقی دیکھ سکے لیکن ایسا تب ہی ہوگا شاکر ترین صاحب جب آپ ایکانومی پہ کام کریں گے جب آپ یہ کشمیر 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 والا بھنگڑا بند کریں گے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے اور آپ ذرا اپنا حال صحیح کریں گے اور صرف ایکانومی اور ایڈوکیشن پہ کام کریں گے تب جا کر یہ بیس تیس سال میں بھی شاید آپ تھوڑا سا سمبھل پائیں لیکن آئیڈیا مرا نہیں ہے بیس تیس سال آپ کو کام ضرور کرنا چاہیے مگر صرف اور صرف ایکانومی پہ اپنے پڑوسیوں کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ دیجئے اپنے یہاں پہ آپ نے جو ہے جونہ گڑ میں جو ہے کبھی فلائگ لگا رہے ہوتے ہیں اور کبھی دیلی کے لال کے لئے پہ فلائگ لگا رہے ہوتے ہیں دیلی مہی ہیں نا لال کلا کہیں اور تو پلیز آپ لوگ اپنے حساب سے جہاں ہیں وہاں سمجھ لیے گا میں نے کہا اس میرے کھلیل دیلی مہی ہیں تو وہاں پہ کبھی آپ لوگ فلائگ لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ میرا بھی جیوگرافی کچھ خان صاحب سے ڈیفرنٹ نہیں ہے لیکن میں یہ اپنی تعریف نہیں کرتی میں کچھ اور بتانے جاری تھی آپ کو خیر خان صاحب سے تو بیٹر رہی ہے میرا جیوگرافی میں یہ بتا رہی تھی کہ بلکل شاکترین صاحب ایکانومی پہ کام کیجئے پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے کب تک آئی ایم ایف کے در پہ پڑے رہیں گے کب تک سعودی عرب سے مانگتے رہیں گے کب تک چائنہ کے پاؤں چھاٹتے رہیں گے تو بلکل اپنی ایکانومی پہ کام کیجئے کوئی چیز آپ یہاں بنایے فٹبال کے علاوہ فٹبال یہ جب آپ بتاتے ہیں ہاں کسی کو ہوں جی ہم نے فٹبال بنائی ہے فٹبال کے علاوہ بھی کوئی چیزیں بنائیں تاکہ لوگ ہم سے وہ چیز لیں اور ہم کچھ ایمپورٹ ایکسپورٹ میں بھی ایکسپورٹ ہو جائیں اور پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کیا جا سکے کہ ہر آدمی یہ توقع اور امید کر رہا تھا کہ ڈالر تھوڑا نیچے آئے گا اور ڈالر چلا گیا اوپر اب اس کی وجہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ آپ نے امریکہ سے بگاڑ لی کلیر کٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو امریکہ کی کرنسی ہے US ڈالر US ڈالر چائنا کی کرنسی نہیں ہے US ڈالر رشیا کی کرنسی نہیں ہے US ڈالر کس کی کرنسی ہے بیٹا تم بتاؤ پانچویں جماعت میں جو تم پڑھتے ہو پروگرام دیکھتے ہو تم بتاؤ ہاں امریکہ کی کرنسی ہے بلکل صحیح جواب بلکل صحیح جواب یہ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ امریکہ سے بگاڑ ہوگے تو وہ آپ کی کیا کرے گا وہ یہ کرے گا جو ہو رہی ہے آپ کی صحیح ہے اب آپ نے بگاڑ لی امریکہ سے آپ استاد بن رہے ہیں بولیں ہم نہیں کریں گے ہم یوں نہیں کریں گے ہم فاتح کابول ہیں ہم یوں کر لیا اب نتیجہ بھکتو خریدنا پھر پیٹرول دائی سو روپے کا کرو ڈسکو ڈانس پیٹرول خریدتے ہوئے نا جب وہ ڈال لاؤ نا پیٹرول تو اس کو بولنا نہیں ہم نہیں ڈالوائیں گے بلکل جیسے امریکہ کو بولا تھا نا نہیں ہم نہیں کریں گے تو بھائی جان آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو ان کی بات ماننے پڑے گی نہیں تو وہ بادو مرڑ کے توڑ دیں گے آپ کا سمجھے نا آپ تو بندے کے پتر بن جاؤ پنگا لینے کی ضرورت ہے نہیں اب ایک ڈسکو ڈانس کر رہے تھے ہم جیت جائیں گے ورلڈ کپ جیت جائیں گے تو ساری دنیا کو ہم چکست دے دیں گے ہار گئے یہ ڈسکو ڈانس چل دا تھا نا ایک پروگرام شروع کیا ہے امران خان صاحب نے احساس پروگرام کے نام سے اور اس میں جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ ضرورت بند ہیں ہم کی مدد کی جائے گی لیکن احساس پروگرام کا ہم جیسے آپ کو بتا رہے تو احساس پروگرام میں جو ہے وہ یہ چولا آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے اس طرح کے چولے بھی شاید لوگوں کو دیے جائیں گے جس میں لکڑیاں جلیں گی کیونکہ گیس دینے کا پروگرام تو خان صاحب کا کوئی ہے نہیں اور ان کے جو منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی تین ٹائم ہی گیس آئی گی لیکن ساتھ ساتھ اسی طرح سے ایک بائسیکل پروگرام بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی احساس سائیکل کے نام سے یہ بھی شروع کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کی صحت اچھی رہے کیا بیکار میں گاڑوں میں ٹریول کرتے ہیں اور فیول الاخرچ ہوتا ہے تو سب لوگ جو ہیں وہ سائیکل پہ جایا کریں خان صاحب نے کہا تھا کہ جی جب میں پرائی منسٹر بنوں گا تو میں سائیکل میں آفس آئے جایا کروں گا وہ تو سائیکل میں آئے گئے نہیں لیکن پبلک کو ضرور انہوں نے سائیکل کے اوپر جانے والی حالت کر دی ہے کہ جی لوگ اپس گاڑیاں تھیں وہ گاڑیاں بیچ بیچ کے یا تو موٹر بیکس خرید رہے ہیں یا سائیکل خرید رہے ہیں کہ جی ٹائگر فورس کے ذرا چیک تو کرو کہ ہم تو کسی کو گیس نہیں دے رہے لیکن اگر چولے میں کسی کے گیس پھر بھی آ رہی ہے اور وہ سردیوں میں نہا رہا ہے اور بیلکنی میں ٹاول سوک رہا ہے تو پتہ کرو اس نے لی کہاں سے ہے یہ سوئی گیس تو بلکل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن فیلحال لوگ جو ہیں وہ سردی سے تھر تھر کامپنے کی بلکل تیاری میں ہیں کیونکہ ظاہر ہے الیکٹرک ہیٹر ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اور جس طرح سے بجلی کے بل آتے ہیں وہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں لیکن کیا کیا جائے خان صاحب کا یہی پلان ہے اور خان صاحب اسی طرح سے پبلک کو ڈھرا دھمکا کر رکھنے کی ہی شاید کوشش میں ہے لیکن خان صاحب اگلی بار ووٹ نہیں ملے گا اس طرح اگر آپ کریں گے اور لوگوں کو گرمیوں میں یعنی کہاں یہ جا رہا ہے کہ جی گیس کی سپلائی چولوں میں آ جائے گی جیسے ہی سردیاں ہتم ہوں گی مطلب یہ کہ اگر آپ کا گلہ خراب ہے آپ کو ٹیمپریچہ رہی آپ کو سردی لگ رہی ہے اگر آپ چھائے پینا چاہ رہے ہیں کافی پینا چاہ رہے ہیں سوپ بنانا چاہ رہے ہیں تو ایسا کوئی بھی جو ہے وہ یاشی جسے کہتے ہیں آپ نہیں کر پائیں گے آپ صرف سیدھے سیدھے آپ کو تین ٹائم کی گیس ملے گی چولے میں اور کھانا کھائیے ناشتہ کیجئے اور اس کے بعد موج منائیے تو یہی ہماری گارمنٹ کا آج کل کا طریقہ ہے ٹوٹل دو میں جیتے آپ نے میں ہمیشہ دنیا میں بتاتا ہوں یہ چار قومیں کبھی ترقی نہیں کریں گی کونسی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش شری لنکا میں سین کر کے دیتا ہوں یہ چاروں قومیں کبھی ترقی نہیں کریں گے اور دو قومیں اور بتا دیتا ہوں ایک اسرائیل اور ایک فلسطین یہ کبھی چین سے نہیں بیٹھیں گے ہمیشہ دنیا میں پھینٹی کھائیں گے یہ میں نے آپ کو بتا دیا پیج گوئی کیوں ترقی نہیں کریں گی یہ آپ کے سامنے پہلا ان کا پرابلم ہے غرور تقبور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش شری لنکا جیم میں سکھا آیا نہیں اجے دیوگن کی طرح گردن دیڑی بندے کے پتر نہیں بنتے اس تاق فاتح کابل تم نہیں بنے ہو انہوں نے پیچھے فوٹو کس نے لگائی بھی یہ وہ جس کے وہ جو ان کا جو وزیرے دفاع ہے نا اس نے پیچھے فوٹو کس کی لگائی بھی تھی پتے ہیں اس نے فوٹو کس کی لگائی بھی تھی پتہ ہے کچھ اس نے فوٹو اس کی لگائی بھی تھی جس نے کابل فتح کرنے کے بعد دلی فتح کیا لاہور فتح کیا اور خوب پھینٹی لگائی اور پورے موجودہ پاکستان پر قبضہ کر لیا ہم مغلوں کے انڈر میں نہیں تھے بھائی جان ہمیں ہمارے اوپر اکمرانی افغان تھا جس کا نام تھا احمد شاہ دورانی جس کی فوٹو پیچھے لگی بھی تھی ان کے وزیرے جس کی فوٹو پیچھے لگی بھی تھی